نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب یسر و لا تؤثر و تمم بالقیر ربنا زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلبنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنالحق حقا ورزقنا الطباعہ ورنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں آیت نمبر سیمینٹی ٹو سے آج کی آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ آیات ویسے تو جو اکورڈنگ تو دا قرآن اس میں خطاب جو ہے اہلی کتاب سے مخاطب ہے اللہ تعالی لیکن یہ آیات اس طرح سننی ہے کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے اوپر لا کے دیکھنا ہے کہ یہ ہم پہ کتنی امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور ہم نے ہمارا کیا ربئیہ ہے ہماری کتنی سیمیلارٹیز ہیں جو یہاں پر ہم ذکر کریں گے آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی پیچھے ہم نے جو ختم کیا تھا اپنا لیسن اس میں یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ یہود کہتے ہیں وہ یہودی ہیں نصرانی کہتے ہیں وہ نصرانی ہیں اور مشرقین کہتے ہیں وہ مشرق ہیں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ وہ نصرانی ہیں نہ وہ یہود ہیں نہ وہ مشرق ہیں بلکہ وہ تو سچے یکسو مسلم تھے اور ان کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے جو کون ہیں جو جنہوں نے ان کی پیروی کی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ پھر جو اور آخر میں اللہ تعالی نے جو ہمارا ختم ہوا تھا اس میں اہلی کتاب سے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اہلی کتاب جو ہیں یہ لوگ ان کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ آپ کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کر کے پیش کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو اور یہ سب نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا وَقَالَتِ تَوْعِفَتُن یعنی کہ اے اہلی کتاب ان میں سے ایک جو ہے نہیں اس میں مطلب یہ بتایا تھا آج ہم پڑھیں گے وَقَالَتْ اور کہا تَوْعِفَتُن ایک جماعت نے من سے اہلی کتابی اہلی کتاب سے آمینو کہ ایمان لاؤ بِاللَّذِ یا مان لو بِاللَّذِ بِاللَّذِ ساتھ اللَّذِ اس چیز کے جو انزلہ نازل کی گئی ہے اللہ اوپر اللَّذِنَا ان لوگوں کے جو آمینو ایمان والے ہیں وجہا چہرے کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر اول نہاری دن کے وقت فورو اور کافر ہو جاؤ آخیرہ آخر میں ہو کی زمین کس کی طرف ہے دن کے آخرہ ہو دن کے آخری وقت میں لَا اللَّهُ شاید کہ ہم وہ یار جعون وہ لوٹ آئیں پھر جائیں رجال ٹھیک ہے اس میں آلی کتاب کی ایک جو آج کی آیات اس میں یہود کے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا حسد تھا جو ان کا انار تھا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس پر یہود مدینہ کے بارے میں کیونکہ یہ مدینی سورہ ہے تو کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کہ وہ ہار لحاظ سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں سے ایک جو ہے وہ اور یہ سب نہیں چاہتے تھے یہود میں سے ایک جماعت یہ ان کے بارے میں کہ یہ مسلمان سمہا اسلام سے پھر جائیں تو وہ اس حد کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے یہ ان کی اسی کے لیے ان کی ساری کوششیں جو ہیں آج ہم پڑھیں گے ان کا ذکر آئے گا تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم یہاں پہ یہی بات بتائے گئی کہ ان کی جو بہت ساری کوششیں تھی ان میں سے ایک ایسی بھی کوشش تھی کہ کچھ ان میں سے چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ایک جماعت ان میں سے چاہتے تھے علماء یہود میں سے کہ ہم مسلمانوں کو ایسا پھیڑ دیں کہ یہ اپنے مقصد سے مطلب کہ اپنے دین سے پھیڑ جائیں اور پھر اس طرح وہ بہت حق تک کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اس چلسلے میں انہوں نے کچھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کا اوٹا جو ہے وہ خود بدنام ہوئے اور رسوائی بھی ہوئی ان کو یہود کو تو کیا بھلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فالورز پھیڑ سکتے تھے اسلام سے نہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کے جب بنایا نبوت عطا کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو قرآن جو ہے یہ جو اللذی فرمایا ہے یہاں پر اللذی کس کی طرف مراد ہے یعنی قرآن پاک کی طرف تو وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کہا ایک جماعت میں یہود کی اہل کتاب میں سے اس میں یہود اور نصارہ دونوں آ جاتے ہیں کہ جو کہ صبح دن کے وقت میں یہ ان کی دوسری چاہتی پہلی چال ان کی کوشش کیا تھی کہ یہ سمہا اسلام سے پھر جائیں جس کے وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ شکر شبھار ڈالے جو ہیں پیچھے پڑا کہ وہ حق جو ہے باطل کے ساتھ گڑمٹ کر کے پیش کرتے تھے کہ سمہا یہ مسلمانوں کے دل کھٹی ہو جائیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قرآن عطا کیا تھا اور ایسی ان کا حسنہ تھا کہ جو ان سے ایک دفعہ مل لیتا تھا وہ کبھی بھی اسلام سے دور نہیں ہوتا تھا اسی بات کو جو ہے روایات میں آتا ہے حدیث میں کہ جب ہریکلوس کو کے دربار میں ابو سفیان پیش ہوئے تو اس میں ہریکلوس نے کیا سوال کیا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے جنہوں نے اس نبی کی بات مانی تو کیا وہ اسلام سے پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ بات اتنی اٹل تھی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا تھا جو ان کی تعلیم سن لیتا تھا وہ اور جو ایمان لے آتا تھا وہ کبھی بھی اسلام سے دور نہیں ہوتا تھا یہ ان کی لیکن یہ یہود اور نصارہ کی کوشش تھی دوسری کوشش ان کی یہ بھی تھی کہ جیسے تورات میں جن آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشنگویاں کی گئی ہیں اور وہ عوام سے سنبھاؤ وہ عوام میں اس کا شائع نہ کریں سنبھاؤ وہ اس کو روکا جائے اور اس سے سلسلے میں انہوں نے جو مکروفریب کیا اور جو یہاں پر ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ ان کے کتابوں میں جو حق تھا اس کو انہوں نے چھپا لیتے تھے اور حق کو باطر کے ساتھ دھڑمٹ کر کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں میں شک و شبہات جنم لیں اور وہ اسلام سے دور ہو جائیں یہاں پر اس ان آیات میں ان کی جو تیسری کوشش تھی اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جو انہوں نے چلی کہ مسلمان کی جو ہے یہ علماء یہود نے کہ انہوں نے کہ اسلام سے لوگ مرتد ہو جائیں مسلمان مرتد ہو جائیں اور اس میں یہ علماء یہود جو تھے ان کو بہت زیادہ قرآش کے لوگ جو تھے یا وہ ان کو بہت زیادہ علم والے سمجھتے تھے اور ان کے پاکے ان کے پاس بہت علم ہے تو انہوں نے یہ چاہ چلی کہ ہم مسلمانوں کے اپنے تیار کیا لوگوں کو کہ تم جاؤ یہود کے لوگوں کو اور تم ان مسلمانوں میں جا کے یہ اعلان کر دو کہ تم اسلام تم نے قبول کر لیا اور تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن پھر دو تین دن کچھ دنوں کے بعد تم اسلام سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا تو جب لوگ پوچھیں گے تو خود بخود لوگ پوچھیں گے کہ یہ تو عالم دین تھے اور یہ انہوں نے اسلام میں انٹر ہو کے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ تو خرابی دیکھی ہوگی یا تو پیغمبر میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی ناظباللہ یا پھر کسی ان کی جو قرآن جو پیش کریں اس میں کوئی دین میں انہوں نے کوئی خرابی دیکھی ہوگی یا پھر انہوں نے مسلمانوں میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جس کے وجہ سے مرتد ہو گئے ہیں اور یہ جو یہ کہتا ہے ورنہ کوئی عالم دین گمراہی کی تعلیم کیوں لے گا گمراہی تو یہ بات تھی اور یہ بہت بڑی جو سینہ یہ ان کی یہ چاہتی بہت گندی چاہتی اور بہت بڑی چاہتی جس کو انہوں نے پلان کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا رہے تو انہوں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس پلان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروہ تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ ان کا پلان ہے اور یہ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اسلام سے مرتد نہ ہو ویسے تو مرتد نہیں ہونے والے تھے اسی لیے دیکھیں جو اسلام میں آ کر پھر مرتد ہو جاتے ہیں وہ اس کی سزا کتنی زیادہ سخت ہے واجب اور قطر کیوں ہیں کیونکہ اسلام کو پھر وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اور جو لوگ اسلام میں پھر آنا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی وہ روک دیں روکنے کا سبب بنتے ہیں اسی لیے اگر کوئی مرتد ہو اور پھر وہ توبہ کر کے واپس اسلام کے طرف پناٹا ہے تو وہ پھر اس سزا سے بچ سکتا ہے تو لیکن یہ بہت اشیو کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ یہ فیکٹ کی کلاس نہیں ہے تو جس پلیز ڈونٹ ایسک انیتنگ اباوٹ اپنے دماؤں میں کوئی مرتد اور اس کے لاز کو نہیں لے کر آئیں ان کی چوتی تیسری جو چال تھی ان کی چوتی چال جو ہم آگے جا کے بتاتے ہیں تو یہ یہاں پر یہی بات بیان کی گئی کہ یہ ان کی چال کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے آئر نمبر سیمیٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وا اور لا نہیں تؤمنو تم مانو اللہ مگر لیمن اس چیز اس شخص کی تابعہ تم پیدی کرو جو پیدی کرے دینکم تمہارے دین کی قل کہہ دیجی انہا بیشک الہدا ہدایتو ہدا ہدایت ہے اللہ ہی اللہ کی ان کے یکتہ وہ دیا جائے اہدن کوئی شخص مطلع جیسا کہ ما جو اوٹی تم دیے گئے ہوتم او یا یحاجکم جھگڑا کریں تم سے اندہ نزدیک ربکم تمہارے رب کے قل کہہ دیجی انہا بیشک الفضل فضل بیادی ہاتھ میں ہے اللہ ہی اللہ کے یکتی ہی وہ عطا کرتا ہے ہی کی زمین کس کی طرف ہے فضل کی طرف من جس کو یشعہ وہ چاہتا ہے واللہ ہو اور اللہ تعالیٰ واسعن بڑی وسط والا ہے علی من خوب جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی بڑی مشکل آیت ہے اس کو ہم کوشش کریں گے آپ کو کہ سمجھ آئے ان کی چوتھی چار تھی کہ اس بات کی تاقید کرتے تھے کہ خبردار تم جو ہے اپنے جو علماء یہود تھے اور اہل کتاب کے جو علماء تھے جب وہ اتیار کرتے تھے اس پلان کو انہوں نے اتیار کیا تو دوسرا ان میں یہ بات تھی کہ کہتے تھے کہ خبردار تم اپنے دین پر قائم رہنا اور اس کی بات نہ ماننا جو تمہارے دین کے خلاف بات کرے یا تمہارے دین کے علاوہ بات کرے اس کی بات نہیں ماننا کہتے تھے کہ یہ تاقید کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کی بات نہ سنو مگر تم ہاں یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کی بات سنو مگر قبول نہ کرنا اور جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق بات ہو تو جو تورات میں بات کی گئی ہو وہ تم قبول کرنا اس کے علاوہ کوئی بات قبول نہ کرنا اور خاص طور پر جو بات تمہارے اپنے تورات کی بات مسلمانوں کو نہ بتانا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہارے اگنسٹ گواہی دیں کہ یس اللہ تعالیٰ یہ جو ہے انہوں یہ تو ان کی کتابوں میں بھی یہود نے خود اطراف کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات تھی تو اس طرح یہ جو ہے مردہ یہ ان کو علماء جو تھے یہ اپنے لوگوں کو تیار کر کے مسلمانوں کی گروہ میں بھیجا کرتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور پھر وہ اس طرح پلان کیا کرتے تھے اور وہ حالانکہ ان کی کتابوں میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشنگویاں موجود تھی جیسے ہم نے بتایا اور یہ بھی بات ہم پڑھ کر آئے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے ایسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن بس زد اور ہردھرمی کی وجہ سے قبور نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی جواب کو بتایا ہے کہ وہ سمجھتے تھے دوسرا ان میں بہت گھمن تھا کیا کہتے تھے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ صرف ہمیں دیا گیا ہے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے اور تیسری بات وہ کہتے تھے کہ جو انعامات تمہیں مل کسی اور پہ نہیں مل سکتے اور تیسری بات کہ مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی خجت کر کے تمہیں شرمندہ نہ کرے تو تم ایڈمیٹ ہی نہ کرو کہ تمہاری کتاب میں جو ہے یہ باتیں بتائی گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ بے شک کہہ دیجئے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بڑا وسیع ہے اس کے بہت بستوں والا ہے وہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی بات کا جواب دے دیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ کیونکہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے بات جواب دے رہے ہیں تو فضلہ تو اللہ نے تمہیں دی تھی نا اب جب تم نے نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ تمہارا جو ہے اسٹیٹس لے کر امت مسلمہ کو دے دیا تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کون اس کے لائک ہے اور کون اس کا مستحق ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت زیادہ مستحق ہیں وہ آئے یہ تو کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تاکہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہیں اور جی تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت پہلے یہ پوچھو کہ ہدایت پہلے بتایا کہ ہدایت کس نے دی تمہیں ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور پھر یہاں پر فرما دیا کہ اللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے یہاں پر جو فضل کی بات کی گئی ہے یہ کس کے بارے میں کی گئی ہے نبوت کے خاص نبوت کے بارے میں کہ اللہ کا نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مستحق سمجھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے تو کوئی تم اور کیوں کیوں کہ اللہ کا علم جتنا وسیع ہے اور جتنا وہ جاننے والا ہے کوئی ہوئی کوئی اور جان ہی نہیں سکتا اللہ کی علم میں کسی چیز کی اللہ کی علم میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تمہیں فضیلت دی تھی اور اب ان کو فضیلت دیے تو اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ کے اگر اس کی example دیئے روایت میں آتا ہے کہ سوئی کو اگر کوئی اگر ڈالا جائے آوشن میں تو اس میں کتنا پانی ہوگا اسی طرح اس میں کوئی پانی ہوگا اس میں کتنا پانی لگے گا تو اللہ کے فضل میں تو ضرر برابر بھی کمی نہیں ہوتی وہ تو جس کو چاہتے ہیں نمازت ہے اور جس کو اور لوگوں تمہیں نماز آج دوسروں کو بھی نماز دے گا تو اللہ کا فضل ماننے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کا فضل یختصو وہ خالص کر لیتا ہے بیس رحمتی ہی بیسات یا بسبب رحمتی رحمت کی ہی اپنی من رشا جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی ذل فضل ذل کا مطلب ہوتا ہے صاحب والا یعنی کہ ذل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے فضل والا یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو پہلے اس نے تم پر عنایت کی لیکن تم لوگوں نے اس کو فرفل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت اس نے خالص کر لیا اپنی رحمت کو جس کو وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے تو خالص کر لیتا ہے کیونکہ دیکھیں ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے حسد اور اہل کتاب میں حسد بہت زیادہ تھا اور ہے اور مسلمانوں سے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ آیات جو ہے یہ ان کی جو مسلم اہل کتاب کی جو حسد اور ان کی اناد اور دشمنی جو مسلمانوں کی تھی ان کا ذکر ہے نا انایات میں تو یہاں پر وہی بتایا جا رہے کہ حسد ہر بیماری کی جو جڑ ہے نا وہ حسد ہے جیلسی یہ حسد ان کو دین میں تھی اور کیوں کیونکہ یہ دین کہتے تھے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہماری مطلب حضرت ابراہیم اور یا اولاد یاکوب میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسرائیل میں سے کیوں آگے یہی تو ان کو حسد تھا تو پھر فرمایا اور کہتے ہیں دیکھیں آج ہم دین میں ان کے گھروں میں حسد ہوتا ہے دین میں حسد تھا سیاست میں حسد حسد کہاں کہاں انسان کو لے جاتے اور کہاں کہاں انسان کو تباہو برباد کر دیتا ہے کیونکہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے تو جب بھی دیکھیں اور افسوس ہی ہوتا ہے کہ حسد کو پتہ ہی نہیں چالتا کہ وہ حسد کا شکار ہے یہ اپنے اوپر اگر امپلیمنٹ کریں کہ اگر کسی کا گھر دیکھے یا کسی کوئی بھی نعمت دیکھے انسان کے دل میں یہ نکلے میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو یہ حسد کی شکار ہی ہو جانا ہوتا ہے بہترین طریقہ کیا ہے کہ یا اللہ دوسرے کو یہ اپنے فضل سے نماز ہے تو مجھے بھی نماز دیں کیونکہ وہ تو فضل والا ہے اس کو اس نے دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر دیں یہی بات کہ گئی ہے کہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی سے اپنے کمپیر نہیں کرو رہا ہے ایکسپٹ کہ اگر دین میں اگر کمپیٹ نہ کرو دنیا میں کمپیٹ نہ کرو بلکہ دین میں کمپیٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو علم تو نے دوسرے کو دیا ہے وہ مجھے بھی عطا کر دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو یا اللہ تو بڑے فضل والا ہے تو نے فلانے کو اتنی نعمتوں سے نماز ہے تو مجھے بھی نماز دیں بجائے اس کے کہ اس کو کیوں دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکریاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیوی ہوتی ہیں ان کو انسان بھول جاتا ہے اور جو نہیں دی ہوتی ہیں ان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ خوار کرتا ہے سب سے زیادہ حاسد خود خوار ہوتا ہے خود جو ہے اپنا ڈاؤن ہوتا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ وہ لکڑی کو ایسے کھا جاتی ہے دیں وہ انسان کو ایسے اندر سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے لکڑی جب راک کیا بن جاتی ہے راک بن جاتی ہے نا تو انسی طرح انسان جس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نمازہ ہو اگر اس کے پاس ایک نعمت کی کمی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سخت نا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے کبھی بھی کسی سے حسد نہ ہو مجھے حسد سے بچا لینا اور اس کے لیے ہی تو ہمیں جو ہے معوضت تہین جو سکھا دی سورہ الفلق اور سورہ الناس کیونکہ حسد جو ہے بچنے کے لیے کہ ہمیں صبح شام یہ دعاوں میں اپنے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی حسد کے شکار ہونے سے بچ جائیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیکھے انبیاء کو یہ عزاز بخشا ان کو نبیو ادیس صدقین کو یہ عزاز بخشا کہ وہ صدقین کہلائے صحابہ کرام کو یہ عزاز بخشا کیونکہ انہوں نے they deserved it تو اللہ تعالیٰ نے اب ہم کہے ہمارا شمار بھی ان میں کیوں نہیں ہوتا اگر ہم اپنے اس لیول میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں کیسے شمار کریں گے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار کے اور اپنے آمال اس طرح کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں تو اسی کی کوشش کرنی چاہئے بجائے اس کے ان چیزوں کے پیچھے پڑھیں جو جن سے ہم اللہ سے اور دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے آمین پھر فرمایا وَمِنْ اُرْ سَيْ اَحْلِ کِتَابِ اَحْلِ کِتَابِ یعنی کہ اور اہلِ کِتَاب میں سَيْ مَنْ وہ ہے کہ جو اگر تَأْمَنْ تم امانت رکھو اس کو یا اس کے پاس بِقِن تَوْرِنْ خَزَانِ اگر تو امانت امانت دے اس کو بِقِن تَارِنْ خَزَانُوْ کی یُعَدْ دِهِ وہ لٹا دے اس کو الائی کا طرف تیرے وَمِنْ ہم اور ان میں سے من وہ ہے کہ جو اگر تَأْمَنْ امانت دے اس کو بِدِی نَارِنْ ایک دینار کی لا یُعَدْ دِهِ نہ وہ لٹائے اس کو الائی کا طرف تیرے اللہ مگر ما جو ما دُمْتا کہ تُو جب تک رہے تُو الائی ہی اوپر اس کے قائمًا کھڑا ذَالِقَ یہ بھی بِعَنَّهُمْ اس واسطے کے قَالُوْ کہا انہوں نے لَيْسَ نہیں ہے الائی نَا اوپر ہمارے فِي الْأُمِّيِّنَا اُمِّيوں میں یا انپڑوں میں سبیلن کوئی کوئی راہ وَيَقُولُوْنَا اور کہتی ہیں اَلَوْلَّهِ اَلَّهِ 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 اَلْكَذِبَ جُوْت وَهُمْ اور وہ یَعْلَمُونَ وہ خوب جانتے ہیں یہاں پر ان کی ایک اور جو تھی خرابی یا چار کہنا چاہئے اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمارے ہیں اور اس میں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ یہ فرمارے ہیں کہ وَمِنْ آلِرْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے تمام اہلِ کتاب نہیں جو سے پہلے آیا توی فَتُمْ مِنْ آلِرْكِتَابِ کہ ایک جماعت اہلِ کتاب میں سے اور یہاں پر آیا مِنْ آلِرْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے اچھے اور برے لوگ ہر ہر قوم میں ہر ریلیجن میں موجود ہوتے ہیں سب کے سب کوئی برے نہیں ہوتے سب کے سب سب اچھے نہیں ہوتے تو تو کسی کے اوپر اس طرح اس طرح اسٹیٹمنٹ دینا کہ وہ تو سب ہی خراب ہیں یا وہ تو سب ہی بہت اچھی تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو اسی لئے یہاں پر فرمائے گیا اللہ تعالیٰ کا اس میں جسٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو اس طرح نہیں کہا بلکہ پہلے ایک جماعت اب اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگوں کی بات کی دو بیہیوئر بتائے گے کہ ایک وہ بیہیوئر کے لوگ ہوتے ہیں جو اگر تم ان کے پاس کوئی امانت رکھو چاہے وہ خزانے رکھو تم امانت رکھو کسی کے پاس وہ اتنے زیادہ لویل ہوتے ہیں کہ وہ آپ جب ان سے امانت اپنی واپس مانگو تو وہ آپ کو واپس کر دیں لیکن ان میں سے دوسرا کیریکٹر وہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی اتنی سی چیز بھی امانت کی رکھو اور جب تم مانگو تو وہ تمہیں مکر جائے اور امانت واپس نہ کرے حتی کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور کہ بھی مجھے تم امانت واپس کرو اور پھر یہ دو کیریکٹرز بتا دی اور پھر یہاں پر اس میں تو اچھے برے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ رکھے میں ہیں اور اس میں اس میں دنیا مطلب کہ کیوں یہ جہاں اسی میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں میں سے پہلے اگزامپل دی اور ان میں سب سے زیادہ اگزامپل جو آتی ہے عبداللہ بن سلام کی آتی ہے عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودی عالم تھے لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جب انہوں نے نشانیاں دیکھیں تو وہ ایمان لے آئے اور جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے ان کے پاس لوگوں نے عالم تھے بہت بڑے تو ان کے پاس بہت زیادہ اپنی جو یہ رکھے ہوئے تھے امانتیں جب وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے سب کی امانتیں واپس کی جن جن کی امانتیں ان کے پاس تھیں تو ایک تو یہ کریکٹر ہے دیندار لوگوں کا یہی کریکٹر ہوتا ہے اور پھر لیکن ایک دوسرا کریکٹر ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز تم دو تو وہ نہ رکھیں تو یہ یہاں پر اس چیز کو بتایا گیا ہوئے اور یہ بڑے سرفش اور سرف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا بھیہیوی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو دوسری یہاں پر جو بتایا گیا ہے اور من وہ من اچھا کیوں کیونکہ دیکھیں امانت منافق کی کیا تین نشانیاں جو آپ سلسل نے فرمائی کیا ہوتی ہیں کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب وہ بات کرے تو آپے سے یعنی کہ بتمیزی سے بات کرے اور جھوٹ بولے اور تیسری کیا ہوتی ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے اور امانت کا پورا کرنا تقویٰ کا تقویٰ والوں کا رویہ ہے یہ منسٹ ہے کہ کسی کی امانت ہو تو اس کو جو ہے ریٹرن کیا جائے یہ تقویٰ والوں کا رویہ ہے اور اسی بات کی ترقین ہر جو ہے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دیکھیں اگر کوئی کہے کہ ہم اس مطلب کہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں ہم کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی مملکت نہیں ہے تو کیا ہم ان کے رولز کو فالو کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں بلکل ضروری ہے کہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ان کے رولز ریگولیشنز کو فالو کریں لیکن اچھا ہے وہاں پر اہلی کتابی کی حکومت ہے لیکن ہمیں ان کو فالو کرنا مست ہے کیوں ہاں انلس ان انٹر کہ کوئی ناجائز اسلام کی اگنس بات کی جائے وہ الگ بات ہے لیکن ویسے ان کی رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہم پہ جائز ہے لیکن بعض دوگوں کا رویہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اہلی کتاب کا تو اگر ان کو تو دھوکہ دینا یا ان کے ساتھ جھوٹ موت کی جیسے یہاں پہ بہت کیسے سننے میں آتے ہیں اگر تو یہ دھوکہ دینا یہ سب جو ہے یہ جائز ہے ان کو ٹیکس نہ ادا کرنا کیونکہ یہ مسلم نہیں تو ایسا کرنا جائز ہے تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط رویہ یہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتے جو ہم کہ جہاں پہ رہیں ہم ان کے رولز ریگولیشنز کو فالو کریں اگر کوئی ہمارے پاس سمانت رکھی گئی ہے چاہے وہ ایک چھوٹی سی پھوٹی کوڑی ہی کیوں نہ ہو جب وہ کوئی مانگے تو اس کو واپس کریں اور جس کا جو حق ہے اس کو پوری کپورا ادا کرنے کی ہم پر ذمہ داری پڑتی ہے تو ہم کسی مسلمان کو غیر مسلمان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے نہ تو کوئی مسلمان غیر مسلمان کو یا دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام اچھا پھر اس کے بعد اپنا بتا دیا کہ ہر ایک امانت واپس کرنا مسٹ ہے ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ذالکہ یہ بھی انہوں اچھا یہ ان کا نظر ان میں خرابی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ذالکہ اس واسطے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں کوئی مواخضہ نہیں ہونا کہ امی کس کو کہتے تھے اہلے کتاب عرب کے لوگوں کو امی کہتے تھے ان پر جاہر کہ ان کو کچھ نہیں پتا تو اگر ہمارے پاس کوئی مطلع کہ اگر ہم ان کو دھوکہ دیں یا اگر ہم ان کا مار کھا جائیں یا اگر کچھ بھی ان کو ان کو جنٹائلز کہتے تھے نا تو ان کو مطلع کہ ان کے ساتھ ایسا کرنا غیر مسلمان کے ساتھ جنٹائلز کیونکہ یعنی کہ ایک یہودی غیر یہودی کو جنٹائل کہتا تھا ابھی بھی ہیں ان کے کتابوں میں موج ہے تو یہ سب جو ہے کہتے تھے کہ یہ ایسا کرنا جائز تو یہ اس طرح سے کیا کرتے تھے تمام کوش اور شرارتوں کے بابجود میں یہ کہتے تھے کہ یہود سود یہودوں میں بھی حرام کیا گیا تھا لیکن جیسے سب نے ہے لیکن یہود نے یہ کہہ کر کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں تو اس بیس پر انہوں نے ان کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو غیر یہودی سے سود لینے کو جائز کرا دی دیا تھا ایک یہودی غیر یہودی سے سود لینے کو جائز کرا دی تھا تو اس سے وہ سمجھتے تھے کہ غیر یہودی کا مار جس طرح چاہیں ہڑپ کر جائیں اس پر ہمارے لئے کوئی مواخضہ نہیں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس طرح وہ ڈبل جرم کرتے تھے ایک جرم تو اپنے شریعہ کے لاز کے اگینس جا کر حرام کو حرام نہ کہنا اور شریعہ کے اگینس جاتے تھے ایک تو یہ جرم تھا اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا کہ وہ اسے سمجھ دیتی اور اس کو جائز بھی سمجھ دیتی دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ ایک تو شریعہ کے اگینس جاتے تھے دوسرا اس جرم کو جائز کہتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح فرما دیا وَيَا قُلُونَ اَوَلَّهِ اور وہ کہتے تھے وَيَا قُلُونَ ہوتے تھے وہ اس طرح کہ کر اس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کر اللہ پر جھوٹ بانتے تھے کہ ایسا کرنا ہماری جائز یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ وَيَا هُمْ يَعْلَمُ اور وہ اس چیز کو جانتے بھی تھے کیونکہ یہ دیکھیں اس میں کچھ بتا دیا کہ کون کر ستے یہ خود گرسی سلف سینٹر نیس ہوتی ہے سپیریارٹی کامپلیکس لوگوں کا مال سے محبت کرنے والے کہ اگر وہ اس طرح کرتے تھے اور یہاں پر بتا دیا اب اسلام کی اگزیمپل دی اور یہاں پر غیر یہودی کے مال کو جائز سمجھتے تھی اس پر کوئی تعوان نہیں لیکن اگر کسی غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تعوان ہے یہ ان کی بکس میں تھا تو اس رب وہ کہتے تھے ان کی بکس اگر کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے اسرائیلی کو ملے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے لوگ کون لوگ ہیں کون یہاں پہ رہتے ہیں اگر وہ اسرائیلی ہیں اور اسرائیلی کی وہ چیز اگر ہے تو پھر وہ اس کو اعلان کرتے اور کہتے کہ یہ چیز گم ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس آکے لے لیں لیکن اگر وہ کسی غیر اسرائیلی کی جماعت لوگ ہوتے اور غیر اسرائیلی کی چیز ہوتی تو اس کو کہتے تھے کہ یہ چیز میرے لئے رکھنا جائز ہے اس کا اعلان نہیں کرتے تھے اچھے اسی کی بات کو ان کے بکس میں ہے کہ ربی شمیول کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ کسی قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی ہے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے یہ ان کی کتابوں میں ہے تو اس تو اگر ہو تو اسے اس قانون کے مطابق وہ اسرائیلی کو جتوائے گا ایون اگر وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اور قاضی کہے گا کہ یہ ہمارا قانون ہے اور اگر امیوں کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے اور اگر دونوں لاز جو ہیں وہ ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرا آسکتا ہو اسے کامیاب کرائی اور ربی شمیول یہ بھی کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے پائدہ اٹھانا جائز ہے پائدہ اٹھانا چاہیے یہ ان کی کتابہ میں موجود تھا بتائیں اگر آج ہم اس چیز کو آج مسلمان اپنے اوپر لاکے دیکھیں تو جو بہت سلف سینٹر اور بہت زیادہ آپ کو اللہ سے نہ ڈرنے والے مسلمانوں کی بات میں کر ہوں ان کا رویہ کیسا نہیں دیکھتا کہ وہ حق کو حق مانتے کہ باوجود کہتے ہم تو ہم سچے ہیں جو بھی ہم کریں یہ ہمارے لوئے اسی بات کو اللہ نے فرما دیا کہ وہ کی امت نے کیا اگر وہ ایک بل میں گسے تو میری امت بھی اس بل میں گس کر رہے گی تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں مسلمانوں کو آنکھیں کھول کر قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق اطاف اللہ اللہ جو دوسری جو یہ ان میین کو وہ اتنا زیادہ دیکھیں میں نے بتا دیا کہ وہ سب کو جنڈال سمجھتے تھے اور وہ کہتے کہ ان کے ساتھ تو کچھ بھی کر لو اللہ اکبر بلا کیوں نہیں من اوفا بلا بلکے من جو اوفا پورا کرے بی احدی احد کو ہی اپنے وطقا اور پر حیزگاری کرے یا ڈرے فَإِنَّ وَاحَب تُو بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے محبوب رکھتا ہے متقین متقیوں کو یہاں پہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جو مسلمانوں یہ ہم سب کے لئے ہے یہ آیت کہ جو اللہ تعالی نے یہاں پر اپنے احدوں کو پورا کریں یہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں احد کو کچھ امپورٹنس ہی نہیں دیتے کہتے کہ ایجی ایبی کوئی پورا کرنے کے مرضی ہوتی ہے تو پورا کرتے نہیں مرضی ہوتی تو نہیں کرتے اس کی بھی تلقین کی جاتی تلقین فرماتے تھے کہ اپنے احدوں کو پورا اللہ تعالی کے ساتھ جو احد اللہ ست وہ بھی آگیا اور اللہ لوگوں کے آپس میں احد جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹمنٹ ہیں وہ سب کے سب آگے اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالی سے تقویہ اختیار کرتے اللہ تعالی سے ڈرتے اپنی زندگی گزارتے تو بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے متقیوں کے ساتھ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے بادہ خلافی اتنا بڑا جرم ہے اس بات کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا جا رہے تو اس میں اللہ کے احد اور قسموں کے بدلے تھوڑا فائدہ اٹھانے کی دو ہی سورتیں اگر ہم آگے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں اِنَّا بے شک اللہ دینہ وہ لوگ جو یشترون وہ مول لے لیتے ہیں بھی احدی بدلے کے احد کے اللہ کے وَأَيْمَانِهِمْ اپنی قسموں کے فَمَنًا مول قلیقیمت قلیلن تھوڑی اولائقہ یہی لوگ ہیں لا نہیں خلاقہ ہوئی حصہ لہم ان کے لیے فِي الْآخِرَتِ آخرت میں وَلَا اُرْنَاهِ یُقَلِّمُهُمْ کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ وَلَا اُرْنَاهِ یَنْظُرُو وہ دیکھے گا اِلَيْئِمْ طرف ان کے یوم القیامت یا قیامت کے دن وَلَا اُرْنَاهِ اُزْقِيهِمْ تسکیہ کرے گا ان کا یا پاک کرے گا ان کو وَلَا اُرْنَاهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب اِلیم بڑا ہی دکھ دینے والا در دینے والا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وعید بتا دی وعدہ خلافی کرنے کی بے شک وہ لوگ جو اپنی اہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہد کے اس کو تھوڑی قیمت پر بیٹھے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اہد کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلق کے معبود ہونے کو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے یہ اہدِ اللہ جو سب انسانوں نے لیا ہوا ہے اس اہل اہد کی ہی کی پابندی نہیں کرتے اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیٹھ دینے سے کیا مراد ہے کہ اپنا فائدہ جہاں پر دیکھا اس کو اپنا علاوہ بنا لیا اللہ کے علاوہ یہی ہے اس کو تھوڑی قیمت میں بیٹھ دینا یا اللہ کے احکامات کو بدہ دینا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا بلکہ احکامات کو بدہ دینا اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے غلط مطلب نکالنا یہ سب اس میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے مقصد کے لیے تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے اس کے بدل میں تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں اور جو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر جو قسمیں کھائی ہوتی ہیں اس کو بھی توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا نہ ہی ان کی طرف ایک نظر دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے بتائیں کوئی ہے جو اس عذاب سے بچ سکے جب اللہ ہی بچانے والا اور وہ ہی مو پھیل لے ہم سے اللہ کو اکبر یا اللہ تو ہمیں بچا لینا ان چیزوں سے یا رب ہمیں سمجھ دتا فرما دے کہ ہم تیری آیات کا صحیح مطلب سمجھ سکیں اس میں اللہ کی عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑا فائدہ اٹھانے کے دو صورتوں کا ذکر بخاری نے بیان کیا ہے ایک پہلی ہے کہ جھوٹی قسم سے مال بٹون یہ اس میں اشعط بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص میرے حق میں نازل ہوئی اس آیت کے شان نظور بیان کرتے ہوئے بخاری میں دو واقعات آتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ان کا شان نظور کیا تھا پہلی قسم ہے کہ اشعط بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص میرے حق میں نازل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا ذات بھائی کے زمین پر میرا کمہ تھا تو آپ صلی اللہ نے انہوں نے جب آپ صلی اللہ کے پاس لے کے کہ یہ کمہ میرا ہے وہ بھائی دیتا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ نے ان سے کہا کہ فرمایا کہ تم کوئی گواہ لاؤ یا پھر اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو ورنہ تم اپنے چچا ذات بھائی سے قسم لے لو تو کہتی ہیں اشعط بن قیس کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وہ تو قسم کھا جائے گا کہ اس کا ہے اس پر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال مال لینے کی نیت سے خوامخہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر سخت غزب ناک ہوگا سنیں دوسرے جو ہے باقی آتا ہے کہ یہ اس کا شاہر نزول کے بارے میں کہ عبداللہ بن عبی اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لئے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مار کی اتنی قیمت ملتی تھی حالان کہ یہ بات غلط تھی تب یہ آیت نازر کی اللہ تعالی نے اس کو بخاری نے بیان کی تو دونوں سب ہی ٹھیک ہو سکتے تو یہ باقی صورتیں کیا ہے اللہ تعالی کی قسم کو جیسے نے پیچھے پڑھا اللہ کی کی گئی ہے کہ باقی صورتیں اور کیسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر اور تھوڑی قیمت وسیوڑ کرنا کہ فتوہ دینا پیخی ایشیوز میں اگر کوئی جائے اور وہ چاہے کہ مجھے جیسے یہود کرتے تھے کہ جیسے ان کو فتوہ چاہیے ہوتا تھا وہ اپنے علماء کو اتنی منی پی کرتے اور فتوہ جو ان کو چاہیے ہوتا تھا آج مسلمانوں میں کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی کتاب میں آج مسلمان اللہ کی کتاب بدل نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں اس کو اپنی طرف سے تعویر کر اس کی ایکسپینیشن بدر کر فتوہ دے دیتے اللہ اکبر غلط فتوہ دے دیتے اور پھر اس کے مال لے لیتے فتوہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آج مسلمانوں کو اپنی فیور کا فتوہ چاہیے ہوتا ہے پھر اپنے مطابق جو ان کو فتوہ چاہیے ہوتا جس مفتی سے فتوہ ان کو مل جائے اس کو مال دے فتوہ لے لکھ جو خرابی اہل کتاب میں تھی وہ سب آج مسلمانوں میں دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اب کوئی نبی میانا اب یہ کتاب ہی آخری کتاب ہے اب اور جس نے اس کو تھام ہی آنا وہ ان سب برائیوں سے انشاءاللہ بچ جائے گا جب قرآن کریم یا احادیث کسی جرم کے بارے میں مطلب کہ کوئی ایسی الفاظ آتے ہوں کہ جیسے یہاں پر آئے کہ اللہ تعالی ان سے کنام نہیں کرے گا ان کا آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ تعالی ان کی طرف ایک نظر دیکھے گا زرگ ہمارے آد یا وغیرہ ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری یہ گندگی دھو دے گا جبکہ معاملہ یہ بڑا سنگین ہے بہت بڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا اللہ تو جو اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ سب ان کی سمجھ سے بلکل آپسٹ ہے تو یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما دے ہماری آنکھیں کھول دے یا رب کریم اور ہمیں ان کو جیسے تیرا جیسے صحیح قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے حق ہے ہمیں ویسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما ویسے ہی تیرے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا ایسا ہے یل وونا لام لام یا یا یل وونا وہ مورتے ہیں زبانوں کو ہم اپنی بالکتابی سات کتاب کے لیتا سبوہ تاکہ تاکہ تم سمجھو اس کو مینر کتابی یا تم جانو اس کو مینر کتابی کتاب میں سی ہے وہ ما اور نہیں ہوا وہ مینر کتابی کتاب میں سے ویا قول ما اور وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کی خباست بتائی جا رہی ہے اللہ یہاں پر کہ جب یہ اہلِ یہود ان کی چالبازیوں کا ذکر جو آ رہے کہ وہ ایسی اہلِ یہود جو تھے کیونکہ علماء تھے وہ ایسی بات کرتے اور ان کو جو ہے اپنی ان کا اندازہ گفتگو بھی بہت اچھا ہوتا تھا ان کا جو ہے پریزنٹیشن بھی بہت زبردست ہوتی تھی اوپر سے وہ اپنے جو الفاظ اپنی زبان کو ایسے موڑ کر الفاظ بولتے کہ دوسرے سمجھتے مسلمان سمجھتے کہ یہ اہلِ کتاب ہیں تو ہماری کتابوں میں سی پڑھ رہے ہماری کتاب میں سی یا ان کی اپنی کتاب کے اہلِ کتاب ہی سمجھتے کہ ان کی کتاب میں ہی سے پڑھا جا رہے جو وہ بتا رہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو وہ باتیں اپنی زبانوں کو موڑ کر بیان کرتے وہ کتاب میں سے نہیں ہے وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا ہے جیسے ہم نے پیچھے سورہ بکرا میں پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے تھے رائنہ رائینہ کے ہمیں دیکھیں اور انہوں نے اس کو توڑ موڑ کر اس طرح بتاتے کہ جیسے کہتے رائینہ کے اے چرواہی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اب لوگوں کو تو نہیں اتنی جلدی بھی بولتے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اسی بات کو یہاں پر بتایا گیا ہے اور اس آیت کی شان نزول میں بھی بہت سارے اقوال آتے ہیں اور سب ہی درست معلوم ہوتے ہیں کہ ایک نجران کا جب ڈیلیگیشن آیا تھا جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ان کا جو بحث ہوئی مناظرہ ہوا تو ان میں یہود بھی آ گئے تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جو ہم پیچھے بتا کر آئے تو انہوں نے اچھا یہ آگے کی کتاب آگے کی لیول اس میں آئے گا تو یہی یہاں پر یہی بات کی گئی ہے یہ ہوتی ہے بترین صورت کہ اس طرح بیان کیا جائے زبان کو موڑ کر کہ وہ قرآن کا حصہ دوسرے سننے والے کو لگے اور جب کہ وہ قرآن کا حصہ نہ ہو آج جو ہے آٹ آف کانٹیکس جو تفسیر پیش کی جاتی ہے اور اس قرآن میں سے کسی آیت کو لے کر یہ کیا ہے یہ بھی تو اسی زمرے میں آتے کہ یہ بھی زبان کو موڑ کر اسی طرح بیان کرنا کہ وہ لگے کتاب کا حصہ آج اس کو جو ہے اس کو اس طرح انٹرپرٹ کیا جائے کہ وہ لگے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور مسلمان جن کو کتاب کا عرم نہیں گون کے دھوکے میں آ جائیں اور یہ اس طرح کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے تھے کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باننے کی بات ہے اور وہوں اس طرح اس کو جانتے بجھتے ایسا کرتے تھے آئر نمبر سیونٹی نائن ما نہیں کہنا تھا لی بشارن یا نہیں ہے لی بشارن کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے یا کسی بشر کے لیے ان یہ کہ یکتیہ ہو کہ وہ دے یکتیہ کہ دے اس کو اللہ اللہ کتابہ کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوتہ اور نبوت سمہ پھر یقولا وہ کہے لنہ سی لوگوں سے اونو کہ ہو جاؤ تم عبادن بندے لی میرے من دونی سوائے اللہ اللہ کے وَلَكِنْ محشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے یہ اس کے لائک ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے اس کو اللہ تعالیٰ حکمت سکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے اور پھر وہ کہے کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ دو اور تم میرے بندے بن جاؤ اور پھر فرمایا کہ لیکن بلکہ اس کو کیا کرنا چاہئے وہ اللہ کے ہو جاؤ تم جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی کہ بشر بشر کو کیا چاہئے کہ وہ ربانی ہی نہ بنائے لوگوں کو اللہ کے ساتھ رب والے بنائیں بسبب اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب سکھائی اور بسبب اس کے جو تم تدرسون جو تم درس کی تعلیم دیتے ہو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھے بتا جیا کہ اس میں کسی شخص کے لیے ایسا جائز ہے ہے ہی نہیں اور نہ ہی کسی نبی نے ایسا کیا اور نہ ہی کسی رسول نے ایسا کیا کہ کوئی یہ کہے کہ تم میرے بندے بنجو اللہ کو چھوڑ دو کسی نبی نے یہ نہیں کیا سب نے کیا کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اکتیار کرو اور میری میری پیروی کرو میری اتباہ کرو نبی کا یہی میسیج تھا رسول کا یہی میسیج تھا اور جب ہم تو یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنی ڈاگ بٹھا دے اس کو تو بلکل کوئی پسند اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب کیا کریں تو جو چاہے اللہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو اللہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جڑو جو درست دینے والے لوگ ہیں جو پڑھانے والے لوگ ہیں پہلے جو خود علم سیکھتے ہیں ان کا علم یہ کیا ہے کہ جو علم سیکھ کر اس کو آگے بڑھائیں یہ نہیں کہ علم سیکھ کر صرف اپنے تک محدود ہو جائیں اور ڈگریز پہ ڈگریز لے لیں بلکہ جو علم سیکھا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کیسے شیئر کریں جیسے جیسے کہ اس کو خود بھی صحیح سمجھیں دوسروں کو بھی صحیح سمجھائیں اپنے ساتھ جوڑنے کی بجائے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ تعلق جوڑیں یہی ہے ربانی یین کرونا یہی ہے رب والی ہونا کہ رب کے ساتھ جوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے ربانی کا مطلب کیا تو تھے کہ تعلیم کا معلم کا مطلب ہے تعلیم دینے والا اور ربانی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا اسلام میں تعلیم کا سٹینڈرٹ کیا ہے کہ صرف جو ابھی ہم نے بتا دیا آپ کو کہ تعلیم بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنی ہے اسلاح بھی کرنی ہے جیسے کہ اخلاس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ترٹین یئرز کے ٹائم پیرڈ میں جو اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی تربیت تھی ان کی جو انہوں نے جیسے مدینہ گئے اور جب جہاد کا حکم آیا تو وہ فوراں تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی جان اور مال لگانے کے لئے جو کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہ کیا تھی یہ ترٹین یئرز کی ٹریننگ تھی تربیت تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کی تھی اسی پہ دیکھیں شراب پینے کا اور یہ صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی تربیت کی اپنے بعد میں آنے والوں لوگوں کی مسلمانوں جو اسلام میں داخل ہوئے اور تربیت میں اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اصلاح کے لئے کسی کو پھر پنش بھی کیا اگر اگر تھوڑی چھوٹی موٹی پنشمنٹ کی جائے تو اس کی بھی اجازت وہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ ایک ماں کی صحیح تربیت اپنے بچے کو کیا کیا ہوتی ہے کہ اس کو صحیح سمجھائے صحیح بات بتائے اور اگر وہ کہیں پہ غلط ہو تو اس کو غلط روکے اور اگر نہیں رکتا تو اس کو تھوڑا پنش بھی کرے رائے یہی تریننگ ہوتی ہے نا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے شراب پینے پر جو ہے جب وہ نہیں رکھتے تھے تو ایٹی جو تھے کوڑوں کی سزا دیتے تھے رائے اور اسی طرح تعلیم کے ساتھ تربیہ ترسلا کرنا دیکھیں جیسے ڈائیمنڈ کو جتنے کٹسوس میں لگتے ہیں اس کی خوبصورتی اور بڑھتی ہے رائے اور تدرسون کا یہی مطلب ہے کہ اسلام میں خود سکولر بن جانا صحیح سکولر ہوتے ہیں جو خود بھی اسلام کی پریکٹس کرے عمل کرے اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں اور وہ اپنے ساتھ جوڑنے کی بجائے شخصیت پسندی کی بجائے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے یہی بات ہے جو تدرسون کی بات کی گئی ہے لوگوں کو اخلاق سکھا ہے لوگوں کی ہر لحاظ سے ان کی تربیت کرے تو یہی بہترین دائی دین ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا ہی اپسورت رویہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم بھی صحیح جو ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بنا دے آمین سمامین یا رب العالمین کیونکہ جب دیکھیں وفتی اس کی شانی نظور کے بارے میں دو رائے آتی ہیں اور دونوں ہی درست ہو سکتی ہیں کہ جب یہ مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے بتانے کے نجران کا ڈیلیگیشن آیا تھا تو یہود کے علماء بھی آگے اور تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹانٹ کرتے ہوئے فرمایا کہنے لگے کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹانٹ کرتے ہوئے کہ یعنی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی دوسرا قول ہے کہ کسی صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رومن اور پرشیہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی آپ کو سلام کریں یا ہم آپ کو سجدہ کریں تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور کہا منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کریں کیوں کیونکہ شوہر کا بیوی کے اوپر بہت زیادہ حق ہے اس کو ترمیزی نے بیان کیا تو تب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتی ہیں تو اس آیت میں ان تمام جو باتوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے جو مختلف قوموں نے پیغمبروں کی طرف منصوب کر لیں اور اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی جن کی وجہ سے جو ہے کوئی پیغمبر کو کسی نے معبود بنا لیا کسی نے فرشتے کو معبود قرار دے دیا تو یہ نہ تو کسی پیغمبر نے اس کی تعلیم دی اور نہ ہی کسی اللہ کی کتاب میں اس کی جو ہے بات سکھائے گئی یہ سب جو ہے گمراہی کے اقائد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گمراہی کے اقائد سے بچا لیں آمین یا عرب العالمین تو آگے کیا فرمایا وَلَا أَوْنَا يَأْمُورَكُمْ کے اوپر کسی بشر کی یہ حق نہیں ہے کہ تم اس بات کا حکم دو کہ تم کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو اپنا رب بنا لو تو جو بھی اگر یا یہ حکم کرو کہ جو کفر کا حکم تم کرو اس کے بعد کہ تم اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے ہو گئے ہو تو اس طرح کی بات کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی بات کرنا سخت جو ہے اس کی منع ہے اور اسی لئے جو ہے یہاں پر مسلمان وہی ہوتے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے آگے چھکے اور کسی کے آگے نہ چھکے اللہ تعالیٰ کیونکہ مسلم کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں اس پہ ان پر بہت زیادہ غور و فکر کر کہ اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو خرابیاں ہم نے پڑھی ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امت مسلمان کو ان تمام خرابیوں سے بچا لے اور ہمیں صحیح جو ہے جیسے حضرت ابراہیم یک سو ہو کر مسلم تھے ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ فوکسڈ مسلم بنا دے آمین سم آمین یہاں پر ہمارا لیسن آج ختم ہوا آیان نمبر ایٹی تک سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہا الہا انتا استغفرک انک انتا سمیع علیم و تو علینا انک انتا تواب الرحیم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ